آپ کو اپنا ریزیوم اور آپ کو ایک سیل فی اپلوڈ کرنے کے بعد ہائی گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آئین آئی جر کمپنی کے بارے میں جو کی سیکٹر سکسٹین میں پڑتا ہے اور ہاں آپ چینل پر نئے ہو تو پلیز جا کے سبسکرائب کر لو ایسے ایسے ویڈیو میں ٹیلی بیسز پر لی کے آنے والا ہوں اور ہاں ویڈیو کو بلکل آپ اسکپ مت کرنا کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے انفرمیشن تارہ انفرمیشن میں آپ کو بتاؤں گا انٹرویو کے بارے میں اس ویڈیو میں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کیوں تو جیسے کہ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس سائٹ میں جا سکتے ہو کیونکہ پہلے آپ ادھر ہی انٹرویو ہوتا تھا لیکن اب چینج ہو چکا ہے تو چلو اب ہم چلتے ہیں آگے کی اور آپ کو پتا ہوگا پہلے اگر آپ یہاں پہ آئے ہوگے تو تو فائنلی اب ہم انٹرویو آفیس کی اور جا رہے ہیں یہ پہنچ گیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں کچھ بچے فارم بڑھ رہے ہیں اور سامنے جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے گیٹ مین گیٹ یہاں پہ سارے بچے ابھی آن لائن اپنا فارم بڑھ رہے ہیں پتا نہیں کیا کیا فارم بڑھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا اور یہ کچھ لڑکی ہے جو کام کرتے ہیں آلریڈی اور یہ ہے مین گیٹ اب ہم چلیں گے اندر کی اور اوپر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کیسا ہے اور یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسکینر ہے اسکین کر کے اور آپ کو فارم بڑھنا پڑتا ہے دیکھ لو سامنے جو میں آیا ہوں بج رہا ہے سارے گارے کے قریب ٹائم ہو رہا ہے ابھی بہت کم بڑھ ہیں لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا کتنا بڑھ ہوتا ہے تو اب میں اس جگہ پہ پہ پہنچ گا ہوں جہاں پہ فارم بڑھنے کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے بھائی یہاں پہ میں کیسے کیسے بڑھ رہا ہوں مجھے ہی پتا ہے کوئی بنانے نہیں دے رہا تھا لیکن بنانے دے رہا تھا لیکن اگر کوئی دیکھ لیا تھا تو کچھ ایلا کی بولتا یہ سامنے ایچار جو بیٹھی ہے نا یہ ریسیپچن پہ یہ آئینائیجر کا مین جو انٹری گھر ہوئی سیڈی سے اتر کے سامنے جو سیدھے جاؤ گے تو کینٹین ہے میں آگے بھی چل کے دکھاؤں گا اور اس کے لیپ ٹھین سائیڈ میں آپ کو دکھائی دے گا انٹریو آفیس ہے جو جو بچے سیلیکٹ ہوتے ہیں جیسے نمبر آپ بتاؤ گے تو نمبر کے وائز آپ کو انٹری کی جائے گی یہاں پہ گارڈ کھاڑا تھا گارڈ سے چھپا کے میں نے ویڈیو بنایا ہے تو دیکھو یہ سامنے ریسیپچن پہ جو میم بیٹھی ہیں وہی سارا چیز سب کو لے رہی ہے فارم بھرنے کے بعد دکھائی دی رہی ہے اور یہاں پہ سب بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ سب اپنے فارم بھر رہے ہیں فارم بھرنے کے بعد آپ اندر کیوں جاؤ گئے تو اب ہم چلیں گے اندر کیوں ایک میرا دوست فارم بھر رہا ہے یہ دیکھو فارم میں بھر رہا ہے فارم بھرنے میں تو بہت ہی لوچا ہے ہر بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کر دو یہ بتا دو بار بار فیل ہو جاتا ہے تین ٹائم بھرنا پڑتا ہے سارا تمہیں ریفرینس بھی بھرنا پڑے گا ایک ایک چیز سب چیز بھرنا پڑتا ہے بہت دکت ہوتی ہے اس لئے پہلی فارم بھر کے آؤ آدھے گھنٹا تو اس میں ہی لگ جاتا ہے فارم بھرنے میں دیکھو سارا ڈیٹیل بھر رہا ہے یہ سامنے اوکیوپیشن سب چیز دکھا ہوا دکھائی آپ بھر گلتی ہوتا رہا یہ بھرنے بہت لوچا ہے بھائی یہاں پہ فارم بھرنے میں بہت دکت ہوتی ہے اگر آپ بھرنا بھی چاہتے ہو مطلب فارم پہلے ہی بھیکیا ہو یہاں پہ سکینر بگر ہوتا ہے اب اس کا پورا فارم بھر گیا اب یہ گیا ہے دکھانے کے لئے نمبر آئے گا پھر اندر جائے گا انٹرویو دینے کے لئے کہ دیکھو اب ہم اندر آ چکے ہیں فائنیلی سارے بچے بیٹھے ہیں جس کو بھی انٹرویو دینا دیکھو سامنے وہ سب ایک دو تین چار جتنے بھی کیون دکھائی دے رہا سب کے اندر اور جو فرسٹ راؤن سیلیکٹر ہوتا ہے وہ سامنے آپ کو روم دکھائی دے رہا اس روم میں آپ جا کے آرام سے بیٹھ سکتا ایک لڑکا کا انٹرویو ہو گیا اب باہر آ گیا چلو اب باہر چلتا ہوں کیفیٹریے دکھاتا ہوں یہ سامنے اب ہم انٹرویو آفیس کو پار کرنے کے بعد سیدھے جا رہا ہوں مطلب آگے بھی بچے بیٹھے ہیں بھائی وہ دیکھو وہاں پہ بھیڑ لگا وہاں پہ بھی کیو آر کوڈ ہے وہاں پہ بھی سکین کر کے فرم بھرنا پڑتا ہے مطلب یار یہاں پہ بہت ہی بھیڑ ہوتی ہے بلک ہاری مطلب ایک دن میں پر ڈے فائف آنڈی اٹ بچے یہاں پہ ڈیلی بیسز پہ آتے ہیں یہ دیکھو سائیڈ میں لیپ ٹرین سائیڈ میں میرے یہ کتنے ساری لڑکیا بیٹھیا اب وہ سو جو سامنے آپ کو دکھائی دی رہا ہے مطلب آفیس بہت اچھا کیا کوالیٹی والا آفیس ہے اب پتہ نہ اس میں کام کر کے کیسا لگے گا اور جو میں نے سبجیز آپ کو دکھایا اور میرے پاس میں کچھ پچھے بیٹھے تھے میں نے ان سے پوچھا تو یہ انٹرویو سوڈل کیسا ہوگا بی پیو میں کون کون سے پروسس ہوتا ہے سارا پروسس اس میں ہوتا ہے سائیڈ میں دیکھیں دوست جو بٹھے ہیں تو لڑکی یہ رہے کہ سارا پروسس ہوتا ہے یہ بھی ایک فارم فیلہ بھی کر رہا ہے لب یہاں پہ ہر ایک پروسس ہوتا ہے آپ آؤ بی پیو سے کریٹ سے اے ایر ٹیل سے بڑا فون سے سارا پروسس آپ کو یہاں پہ ملے گا تو میرے پاس کچھ لڑکی ہیں جیسے ان سے میں پوچھوں گا جو انپلوائے ہیں یہاں پہ انٹرویو دینے کے لیے آئی ہے تو ان سے میں پوچھتا ہوں کی ملدہ کون سے پروفائل کے لیے آئی ہے تھوڑی وہ ڈر رہی ہیں پتانے کے لیے کوئی بات نہیں ایک بار پوچھتے ہیں کی کیا ہے ان کا پروفائل بگرہ اور کیسے انٹرویو انہوں نے دیا کیسے آپ یہاں پہ آسکتا ہوں میں کچھ ریبیو دے کے میں آپ کو بتا دوں بتا سکتا میں آئین ایزا کمکنی میں آئین ایزا کمکنی میں آئین ہوں انڈیا سیکٹر سکسٹین میں پڑھتا رہا یہاں پہ سیونٹی سپلس پروسس ہوتے ہیں پھلال میں نابتول پروسس کے لیے آئی ہوں نابتول پروسس کے لیے نابتول کا بھی کام ہوتے ہیں ایک چیز آپ بتاؤں یہاں پہ سٹارٹنگ آنے کا پروسس کیا تھا اگر آپ یہاں پہ آئی تھی تو ملکہ انٹرویو کیسے آپ نے دیا پر ایسے ہی ڈیریکٹ ریزیوں جو منترنا پڑا یہاں پہ باہر انٹری کروانی ہوتی ہے وہاں سے آپ کو مطلب اپنا ریزیوم ادھار کارڈ دکھانا ہوتا ہے آپ کو ایک کارڈ ملتا ہے جس کے آپ کی انٹری اندر ہوتی ہے یہاں اندر آکے آپ کو ایک انٹری گیٹ پہ ایک ایک QR code لگا ہوتا ہے وہاں سے آپ کو گوگل این سے سکان کر کے آپ کے فون پہ ایک لنک آتا ہے اس پر کلک کر کے آپ کو بساری فونس کرنی ہوتی ہے جس میں صرف آپ کی انٹری گیٹ پہ ہوتی ہے اور جب اس میں آپ کو اپنا ریزیوم اپنا ایک سیفی اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ کا ایک code آتا ہے جو آپ اندر ریش اکشن پہ جا کے دکھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو انٹری ویو فکس ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کا جیسے بھی ہوتا ہے آپ کا مطلب جیسے فرسٹ رونڈ ہوتا ہے تو وہ بھی فرسٹ کیا بنیا جو بھی جس کے پاس بھیجنا ہوتا ہے جیسے بھی آپ سریکٹ ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے ماتذیم سے آئین ایجر کمپنی کے بارے میں بتایا تو پلیز یار سپورٹ کرو ایسے ایسے ویڈیو میں بہت ہی لے کے آنے والا ہوں اور جو ویڈیو بنانے نہیں دیتا جو بچوں کو ساتھ فرود کرتا ہے اس کے بھی بارے میں میں ویڈیو لے کے آتے رہوں گا موسیقی